ہماری آج کی لیکچر بہت اہم اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر آپ اس ٹوپک کو اچھی طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو خیبر پختنخواہ اور بورے پاکستان میں عوامی فلاو بہبود کے تصور کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کے علاوہ یہ لیکچر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ میں اپنے آنے والے مختلف لیکچرز کی بنیاد اسی لیکچر پر رکھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر پختنخواہ میں مختلف نادار اور کمزور اور لاچار طبقات کون کون سے ہیں اور ان طبقات کو حکومت خیبر پختنخواہ کی طرف سے کون کون سی خدمات فراہم کی جاتی ہے یا فراہم کی جانی چاہیے ٹھیکے تو ان طبقات کو براوگلی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ون کمزور طبقات نمبر دو نادار اور لاچار طبقات کمزور طبقات کو ہم انگریزی میں ولنریبل سیکس کہتے ہیں اور نادار اور لاچار طبقات کو ہم انگریزی میں مارجنالائز سیکس کہتے ہیں کمزور یعنی ولنریبل سیکس میں خواتین، بچے، خواجہ سرا، بزرگ افراد اور افراد پر ہم مزوری شامل ہیں جبکہ نادار اور لاچار طبقات میں بے گر لوگ، غریب لوگ، نشے کے عادی افراد اور گدہ گر شامل ہیں ان طبقات کو پانچ طرح کی بنیادی خدمات فراہم کرنا ضروری ہے نمبر ون ریجسٹریشن، نمبر دو بچاؤ، نمبر تین ریلیف، نمبر چار بحالی اور نمبر پانچ انہیں بے اختیار بنانا یعنی ان کو امپاور کرنا تو آئیے ان سرویسز کو مختصرا سمجھتے ہیں نمبر ون ریجسٹریشن ریجسٹریشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہمارے پاس ان کمزور، نادار اور لاچار طبقات کا ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کی فلاو بہبود کیلئے مناسب اور بروقت فیصلہ سازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان طبقات کی ریجسٹریشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں ہم ان تک فوراں اور آسانی کے ساتھ پہنچیں اگلے مرحلے میں پھر ہم ایسے طبقات کو ریسکیو کرتے ہیں یعنی ان کے بچاؤں کے اعتماد اٹھاتے ہیں جسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں اور اس بچاؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ان کے بچاؤں کے لیے مکمل قانونی اور انتظامی ڈانچہ موجود ہو فور ایکزامپل جو نشے کے عادی افراد ہیں اگر ہم ان کو سڑکوں سے ریسکیو کرنا چاہے گے تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یعنی ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ایک مناسب قانون ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی مناسب قانون نہ ہو تو پھر اگر ہم ان کو ریسکیو کرتے ہیں تو آگے جا کر ہمارے لیے مختلف طرح کی قانونی پیچھت گیا پیدا ہو سکتی ہے بچاؤں کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ہم ان کو فوری ریلیف دیتے ہیں ریلیف سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کو کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں ریسکیو کرتے ہیں ان کو بچاتے ہیں تو پھر ان کو فوری طبی نفسیاتی اور قانونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ سروس بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان کو یہ خدمات بروقت اور فوراں مہیا کریں ریلیف کے بعد پھر اگلا مرحلہ ان کی بحالی اور عبادکاری کا ہے بحالی سے مراد کسی شخص کو دوبارہ نورمل زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے مثلا اگر ہم کتاگروں کو سڑکوں سے ریسکیو کرتے ہیں پھر ان کو ریلیف بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو اگلے مرحلے میں جو تین سے چھ مہینے پر مشتمل ہو سکتا ہے ہم ان کی بحالی کرتے ہیں ان کو طبی امداد فراہم کرتے ہیں ان کو نفسیاتی سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور ان کو کوئی ہنر وغیرہ سکاتے ہیں تاکہ جب وہ وہاں سے نکلے تو پھر وہ معاشرے میں ایک نورمل زندگی گزارنے کے قابل ہو بحالی کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے انہیں بائختیار بنانا بائختیار بنانے کے عمل کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ون سیاسی طور پر بائختیار بنانا نمبر ٹو معاشی طور پر اختیار بنانا نمبر ٹری سماجی طور پر بائختیار بنانا یعنی معاشرتی طور پر بائختیار بنانا سیاسی طور پر بائختیار بنانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پولیٹیکلی ایڈیوکیٹ کریں اور ان کا مختلف سیاسی عوامل میں پارٹیسپیشن یعنی شرکت کو ہم یقینی بنائیں جبکہ معاشی طور پر بائختیار بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کوئی ہنر سکائے اور اگر ضرورت پڑے تو ان کو بزنس سپورٹ بھی پروائیڈ کریں تاکہ ایسے لوگ جب بحالی مراکس سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے لئے کوئی بائزت روزگار کر سکے یا کوئی جوب دون سکے جبکہ سماجی طور پر بائختیار بنانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو معاشرتی برابری دے دے ان کو انکریج کرے کہ یہ بھی باقی لوگوں کی طرح اہم اور برابر کے شہری ہے اور جس طرح باقی لوگوں کے حقوق ہیں ان کی بھی یہ حقوق ہیں نہ صرف ان کو بتائے بلکہ ان کو برابری کی سطح پر تمام حقوق فراہم کرے تو انشاءاللہ آگے جا کے پھر میں اپنے پورے لیکچرز انہی سرویسز پر اور انہی سیکس پر بیز کروں گا اس لئے سٹیٹ یون تینکیو ویرے مچ موسیقی